ہیلو دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے دوستو آج جو ہم توپک لے کر آئے ہیں وہ بھی بہت ہی شاندار ہیں بہت ہی زبردست ہے اور آج کی دور میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والی بیماری ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں اور جو بیماری کے بارے میں دوستوں میں بتانے والا ہوں وہ ہے جوڑوں کے درد کی بیماری دوستو چاہے وہ گھٹنے کے درد کے مسئلہ ہو یا اس کرابہ ایڈی میں درد ہو کونیوں کے جوڑ ہیں وہاں پہ دردوں یا نہیں شریر کے کسی حصے میں بھی اگر درد محسوس ہوتا ہے سب چیزوں کو لے کر جو ہم بات کریں گے کہ یہ کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے اور ان کا صحیح طریقہ سے فیٹمنٹ کیسے کیا جائے گا اور کس طریقہ سے اس کا علاج کیا جائے گا میں ہوں حکیب ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیب ندیم دوستو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ جو شریر میں درد ہوتا ہے جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے یہ کن چیزوں کے کارن ہوتا ہے تو دوستو اس کے بیچھے سارے ریزن ہیں ایک تو یہ ہے کہ دوستو اس کے اندر آپ کے اگر شریر میں کیلشم کی کمی ہے تو کیلشم کی کمی کے کارن درد ہو سکتا ہے یا اس کے لب اگر ویٹامین ڈی تھیری کے اگر کمی آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ شریر کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے دوستو ان سب چیزوں کو دور کرنے کے لیے درد کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے جو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بہت ہی شاندار ہے بہت ہی زبادہ چیز ہیں یہ تین چیزیں آتی ہیں اس کی یہ نام آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا الجوائنٹ کے نام سے یہ آتی ہے یہ سیرف فرم میں ہے اور اس کی ٹیبلیٹ بھی آتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ الجوائنٹ ٹیبلیٹ کے نام سے یہ اس کا آئیل آتا ہے الجوائنٹ آئل کا نام سے دوستو یہ تینوں چیزیں ہیں آپ ان تینوں چیزوں کو یوز کریں گے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب اس کا طریقہ کیا ہوگا یوز کرنے کا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح میں ایک گولی اور شام کو کھانا کھا کے یعنی صبح ناشتے کے بعد ایک گولی شام کو کھانا کھا کے ایک گ دو کپ پانی میں آپ نے دو ڈکر سیرپ ڈال لیں اور اس سے ایک گولی یوز کرنی ہے صبح میں بھی اسی طریقے سے کرنا ہے شام کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے تو صبح شام آپ کو یہ میڈیسین لینی ہے اور ساتھ میں جو یہ اویل ہے اس کو آپ کو مالش کرنی ہے یعنی جہاں پر آپ کے پریشانی ہے درد ہو رہا ہے تو آپ اس جگہ پر اس کو اویل کو لگائیں گے ہلکے ہاتھ سے مالش کریں گے تو ایک دن میں ایک دو مرتب آپ اس کو لگائیں گے تو کنٹینیو جب کچھ دن تک آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گے اس کے اندر ہی ٹی بلیٹ آتی ہیں اس ٹک آتی ہیں اس کے اندر ٹی بلیٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں دس گولیاں ہیں تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا ریسپونس ہے اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اب دوستو ہم بات کریں گے اس کے اندر کے اگر اس دوئے کو جب استعمال کریں گے یوز کریں گے تو پرہز کرنا ہے تو دوستو پرہز اس کے اندر آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں تو وہ کس طرح کی یعنی کہ جیسے کہ اگر درد آپ کی زیادہ رتوبت بڑھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے جیسے کہ شریر میں رتوبت زیادہ بڑھ چکی ہے بلیٹ کا شرکولیزن صحیح نہیں ہو پارا تو اس میں آپ کو چاول سے پریش کرنا ہے آپ کو چاول نہیں لینے چاول بند کر دینا ہے اور آپ کو کھانے میں ڈی سری کا استعمال کرنا جیسے کہ آپ ڈڈا لے سکتے ہیں یہ چیز آپ ڈیوز کر سکتے ہیں اس کے اندر اور کیلشم کی چیز آپ ڈیوز کر سکتے ہیں تو کیلشم جیسے کہ ڈڈ میں بھی کیلشم ہوتا ہے آپ مچھلی فیسٹ جو ہوتی ہے اس کو بھی ڈیوز کر سکتے ہیں تو یہ سب چیز آپ ڈیوز کریں تو آپ کو اس طریقے سے دھیان دینا ہے تو یہ جب continue آپ ڈیوز کروں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوں گا بہت سے اچھا ریلیف ملے گا تو امید کرتا ہوں گا آپ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے